انسان جس جانور سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں ان میں سے ایک ہے ساپ ساپ ہی ہوتے ہیں جو انسانوں کو کچھ ہی منٹوں میں موت کے نین سلا سکتا ہے اور یہ موت کتئی آسان نہیں ہوتی کئی جعباس ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ساپوں سے ڈر ہی نہیں لگتا لیکن برے سے ساپ کو دیکھ کر کسی بھی انسان کے دل کی دھرکن پل بھر کے لیے ہی سہی رک جائے گی اس دنیا کے سب سے بڑے ساپ آپ نے زیادہ تربال فلموں میں ہی دیکھے ہوں گے لیکن آج ہنڈی نالج کے اس اپیسوڈ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے سب سے خطرناک اور سب سے بڑا ساپ کے کرو برو کرائیں گے نمبر ون میں دیکھیں گے اینکونڈا ان برازیل برازیل دیس کا کئی سارا حصہ جنگلوں سے بھرا ہوا ہے اسی لیے یہاں پہ انسانوں سے زیادہ جانور دکھائی دیتا ہے اور اس جیب جنتیوں کو بچانے کے لیے کئی سارے نیم برازیل میں بنایا گیا ہے جب اب برازیل کے جنگلوں کے سیر پہ نکلتے ہیں تو آپ کو کئی سارے چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ایک بوٹ سے تین مچوارے ندی میں جنگلوں کے سیر کر رہے تھے تب ہی انہیں بڑا ساپ پانی کے اوپر دکھائی دیا چلتے اے لوگ ساپ کی طرف بوٹ کو گھما لیے اور ساپ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں ایک بندہ تو وہ ساپ کے پوچھ کو ہی کھسنا چالو کر دیتا ہے اے سچ میں ہی بہت بڑا ساپ تھا جو آسانی سے کسی بھی انسان کو نگل سکتا تھا لیکن اے ساپ اے انسانوں سے پیچھا چھوڑا کے بھاگنے میں کوشش کر رہا تھا تب بوٹ میں بیٹھے آدمیوں نے شوٹ کیا اے ویڈیو پھر کافی بھائیڑل بھی ہو گیا اے ویڈیو اس کے بعد بوٹ میں بسے ان تینوں کو براجل پولیس نے ایریسٹ کیا بینا لائسنس جنگلی جانوار کا پیچھا کرنا اور ان کو ساتھانا اے براجل کے قانون میں گناہ ہے بعد میں ان لوگوں کو چھے سو ڈالر کا جرمانہ بھرنا پڑا نمبر دو میں دیکھیں گے انڈونیشین پائی تھن اے صاحب کسانوں کے دوست ہوتے ہیں کیونکہ اے صاحب فصل کھانے والے چوہو کوئی کھا لیتے ہیں لیکن اے جو پائی تھن سائد کسی کسان کا دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ اے تو پورے کسان کوئی کھا جائے دو ہزار دو انڈونیشیا کے کھیتوں میں ملا سب سے بڑا پائی تھن تھا اور ان کے لمبائی انچاس فٹ سے بھی زیادہ تھی اور ان کا ویٹ لگ بک سارے چار سو کلو گرام تک تھا گاؤ بالوں نے اس اجگر کو دیکھتے ہی پرساسن کو خبر دی اس کے بعد اسے جو میں رکھا گیا ستھانیا نیوز ریپورٹ کے انصار اس اجگر کو جال میں فسانے کے لیے پیسٹھ لوگوں کی مدد لیا گیا کیونکہ اسے دیکھ کے اے پتا چلتا ہے پاس سے سات لوگوں کو آسانی سے جکر سکتا ہے اور جو اے اجگر کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا بچکے ہی رہتے ہیں جو کے میمبر کو اے اجگر بار بار اٹک کرنے کی کوشش کیا تھا نیکسٹ میں دیکھیں گے ریٹل سنیک اس ساپ کے پوچھ تھوڑی الگ ہوتے ہیں اے اپنے پوچھ سے آواز کرتے ہیں اور اے آواز تب ہی کرتا ہے جب ایک گسے میں ہوتا ہے لیکن اے سنیک زیادہ بڑا نہیں ہوتا مگر ایک کپل ساپوں کے نڈکشن کرنے کے لیے جنگلوں میں سیر کر رہا تھا اس کپل نے نو فیٹ لمبا ریٹل سنیک دیکھا اتنے بڑے ریٹل سنیک کو دیکھنا سچ میں ایمیزنگ ہوتا ہے جب ایک کپل پنچیوں کے نڈکشن کرنے کے لیے اپنی گاری روکی تب ان کو نو فیٹ لمبا ڈائمن بلیک ریٹل سنیک دکھائی دیا اس کے بڑے سے آکار کو دیکھ ایسا لگ رہا تھا اگر ایک کئی ہفتے کھانا نہ بھی کھائے تو بھی زندہ بچے رہ سکتا ہے اس کپل نے اس ریٹل سنیک کی کئی فوٹو لی جو بعد میں انٹرنیٹوں میں کئی بھائیرل ہوا تھا نیکسٹ میں دیکھیں گے بارنیز پائیتھن اے دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا لمبائی سولہ پھٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا وجن ایک سو نبوئے کلوگرام کے آسپاس ہوتا ہے اور مزے کی بات تو یہ کہ اس پائیتھن کی درشتی اتنی مجبوط نہیں ہوتی ہے اور سکار کا پتا لگانے کے لیے اے اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں اے اپنے زندگی کا زیادہ تر سمیہ پیرو پر ہی بٹا دیتے ہیں اے ماسہ ہری ساپ ہوتا ہے جو زیادہ تر چھوٹے جانور اور پنچیوں کو کھاتے ہیں اور اے پائیتھن اتنا سماجیک نہیں ہوتا یعنی کی اے اکیلے رائنا پسند کرتا ہے اور آپ کے جانکڑے کے لیے بتانا چاہتا ہو کہ اس کا سکن بہت ہی چمکیلے دار ہوتا ہے اسی لئے اس کا سکار بھی ہوتا ہے نیکسٹ میں دیکھیں گے ریٹیکولیٹڈ پائیتھن عام طور پہ اے پائیتھن پندرہ فیٹ تک ہوتا ہے لیکن ستائیس فیٹ تک بھی ہوتا ہے اور رجن میں دو سو سے دو ستر کلو گرام کے آس پاس ہوتے ہیں اور اس کے ویٹ سے ہی آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ ایک دو آدمیوں سے ان کو اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے اسے چھے سے سات لوگ چاہیے اٹھانے کے لیے ریٹیکولیٹڈ پائیتھن رنگ میں گرین یا یلو بھی ہو سکتا ہے گئی لوگ انہیں پیٹ کی طرح پالتے بھی ہیں لیکن اس ساپ کو ہینڈل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کیونکہ اے حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے اکثر جنگلوں میں اے پائیتھن آپ کے سامنے ہوگا لیکن آپ اسے دیکھنے ہی پاتے ہیں کیونکہ یہ پیرو اور پتوں میں اس طرح سے چھوٹتے ہیں آپ کو پیر اور پائیتھن میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا دوستو اگر اس ویڈیو میں دکھائے گے انفرمیشن آپ کو انفرمیٹیب لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ چرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا کیونکہ ایسی انفرمیٹیب ویڈیو ہم لوگ لگاتار لاتے رہتے ہیں آپ کے لیے تو ملتے ہیں جلدی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے فیبلی کے ساتھ سرکسی جرور ہوئیے گا